نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اور میرے پیارے ساتھ اقرام اور حمدکت ساتھیوں السلام علیکم آج میری تقریر کا عنوان شانِ قرآن کریم ہے شانِ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس میں صاحب کا تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی متدل اور مناسب تعلیمات داد ہیں یہ وہ کتاب ہے جو صاحب کا تمام آسمانی کتابوں کی اور گزشتہ تمام نبیوں اور رسولوں آسمانی کتابوں کی گزشتہ اور تمام نبیوں اور رسولوں کی تصدیق و تعاید کرتی ہے قرآن مجید کائنات کی روح اور انسانوں کے لئے حقیقی حیات ہے اللہ تعالیٰ کی ازاد جس طرح براہ الورا ہے اسی طرح اس کی کتاب براہ الورا ہے اور آلہ و بالا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کو کتاب قرار دیا ہے اور فرمایا زالیکل کتاب یہی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی کتابیں کتابیں ہی نہیں کیونکہ حدیث فرقہ کی کتابیں تو مستقل نہیں بلکہ اسی کتاب اللہ کی تشریع و تعذیحات تعذیحات اور اسی کتاب کی تشریع و تعذیحات ہیں اگر دنیای فنون کی کتابیں ہیں تو وہ صرف ہمارے لئے ہیں قرآن قریم میں خود قرآن کی شان بڑی آیتیں موجود ہیں ستر دفع قرآن نے اپنا نام قرآن کے لفظ سے یاد کیا ہے حدیث مقدسہ میں بھی قرآن قریم کی بڑی شان بیان ہوئی ہے صرف مشکار شریف میں گیارہ بڑے صفات ہیں صفات پر مشتمل فضائل قرآن کو بیان کیا گیا ہے چنانچہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قرآن کا ماہر معزز فرشتوں میں ہوگا اور جو اٹک اٹک کر مشکت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اس کو دگنا عجر ملے گا وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوال ہوئے تار کے قرآن ہو کر شکریہ